میں بیہار میں کھڑا ہوں میرا ایمان میرا یقین اور ان دنوں کے جو حالات ہیں اسے میں دیکھ رہا ہوں تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ سب کے نام چار مصرے پڑھ دور وہ سب سنانے کی کوشش کروں گا جس کے لئے یا تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں کوشش کروں گا کہ وہ سب سناؤں میں چار مصرے بڑے یقین کے ساتھ بڑی امید کے ساتھ یہ پڑھ رہا ہوں کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بیہار آہا انشاءاللہ کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہنا چاہیے یا بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں چار مصرے آئے تو میرا مند کر رہا ہے کہ میں پڑھ دوں کہ نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بیہار ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بیہار ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بیہار اس جھوٹے چونکی دار کو بدلے گا یہ بیہار انشاءاللہ اب پیچھے تک ہے کہ کھانٹ اٹھے آپ کا اگلے مصرے پر کہ ظلمت تیرے آثار کو بدلے گا یہ بیہار نفرت کے کاروبار کو بدلے گا یہ بیہار اس جھوٹے چونکی دار کو بدلے گا یہ بیہار دلی تیری سرکار کو بدلے گا انشاءاللہ امین کیا کہنے امران بھائی با 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 اللہ آپ کے جملوں کو سچ کر دے لفظوں کو دلی تیری سرکار کو بدلے گا یہ بیہار میں نے کوشش کیا کہ تھوڑا بیدار ہو جائے تاکہ آپ کو تھوڑی سنجیدہ شاعری سنائی جا سکے سامنے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بہت خاموش ہو کر کہ میں شروع سے دیکھ رہا ہوں کہ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا ان کی بھی شرکت ہو یہ بیہار ہے صاحب بڑا سمجھدار ہے یہ بیہار ابھی میں آ رہا تھا ائرپورٹ پر اترا تو تھوڑی دور پہ ایک بیخاری بھیک مانگ رہا تھا ایک بیہار کے آدمی کے پیچھے پڑھ کے جیسے جبرن بھیک مانگتے ہیں زبردستی وصول لینا صاحب دے دو کچھ دو دن سے کھانا نہیں کھایا دے دو کچھ دو دن سے کھانا نہیں کھایا وہ آدمی بیہار کا تھا صاحب اس نے پانچ سو کی نوٹ نکالی نوٹ نکال کے اس سے کہا کہ چار سو روپے چینج ہے تو بیخاری نے جیب میں ہاں ڈالا بولا ہاں صاحب چینج ہے اس نے پلٹ کے پانچ سو اپنی جیب میں رکھا بولا جاؤ ایسی سے کچھ کھا لیں یہ بیہار ہے یہ بیہار ہے اس بیہار کو سلام کرتا ہوں بہت شاندار آپ سن رہے ہیں میں غزل کے کوئی شیر سناتا ہوں عمومن میں غزلیں نہیں پڑتا ہوں میں نظموں کا شاعر ہوں لیکن آج یہاں پہ موسیقی